بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے آمین آج میں بنا رہی ہوں کنڈینس ملک اور یہ گھر میں بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے کنڈینس ملک کس طرح بنے گا تو اس کو دیکھنے کے لیے ویڈیو میں میرے ساتھ آخر تک رہیے گا یہاں پہ میں نے کنڈینس ملک بنانے کے لیے چیزیں کٹھی کر لی ہیں یہاں میں نے دو کپ دودھ لیا ہے آپ کم یا زیادہ جتنا بنانا چاہیں اس کانٹیٹی سے بنا لیجئے گا اسی کو ڈبل کرتے رہیے گا ایک کپ چینی میں نے لی ہے اور دو چٹکی میٹھا سوڈا جائے گا اس کے اندر پین میں نے ایک نان سٹک لے لیا ہے اس کے اندر میں دونوں پیالیاں دودھ کی شامل کر دوں گی یہ دو کپ بھر کے میں نے دودھ کا لیا ہے اس کو بوائل آنے دیں گے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے پہلے اس کو بوائل کر لیتے ہیں دودھ میں بہت اچھے سے بوائل آ گیا ہے اب میں نے ایک کپ چینی کا جو لیا تھا اس کو شامل کر دیا دودھ میں اب میں نے اس میں چمچ ہلاتے جانا ہے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا ہے اور دودھ کو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے تقریباً ہاف اور جو سائیروں پہ دودھ لگتا جائے گا میں اس کو بھی اتارتی رہوں گی اور اس کے اندر ہی شامل کرتے رہیں گے اسی طرح ہم نے اپنا دودھ ریڈیوز کر لینا ہے اور ابھی اس کو مسلسل پکانا ہے اور چمچ ہلاتے رہیے گا تاکہ یہ گڑا ہونا شروع ہو جائے آنچ کو میں نے تھوڑا سا تیز کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ کافی گاڑا بھی ہو گیا ہے اور اس میں ببلز آنے شروع ہو گئے ہیں تو اس کو میں ہلا رہی ہوں مسلسل سائیڈوں پہ سے اتارتی جا رہی ہوں اس کو ابھی اور گاڑا کریں گے ہم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ ہمارا کافی کلر بھی چینج کر لیا اور جس طرح کا کنڈینٹ مل کا کلر ہوتا ہے لائٹ کریم سا ویسا سا کلر ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی میٹھا سوڈا جو کہ میں نے دو چٹکی لیا تھا وہ شامل کر دوں گی اور اس کو ہلاتے جائیں گے ہم اچھے سے اور ببلز اس میں سے اسی طرح اٹھتے ہیں تو اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ابھی اور گاڑا کریں گے یہاں پہ میں دو چٹکی میٹھا سوڈا لیا ہے وہ شامل کر دوں گی اس کے اندر اور اس کو شامل کر کے اچھے سے ہلا دینا ہے اور ہمارا مزیدار سا کنڈینس ملک تیار ہونا شروع ہو جائے گا اس کو اسی طرح ببلز آتے ہیں اس کے لئے پریشان نہیں آپ نے ہونا اور اس کو ہلکی آنچ کے اوپر چمچ ہلاتے جانا ہے اور جو سائیڈوں پہ لگتا جائے گا اس کو بھی آپ اتارتے رہے تو یہ ابھی جھاگ آ رہی ہے لیکن تھوڑی دیر میں یہ بیٹھ جائے گی کیونکہ میٹھا سوڈا ڈالنا ہے میٹھا سوڈا ڈالنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے کنڈینس ملک کا ٹیکسچر بہت ہی کریمی ہو جائے گا یہ بہت ہی کریمی بنا دیتا ہے کنڈینس ملک کو تو اس کو ابھی میں ہلاتی جا رہی ہوں تقریباً تین سے چار منٹ اور لگیں گے اور ہمارا کنڈینس ملک بلکل تیار ہو جائے گا تو اس کو اسی طرح ہلاتے رہنا ہے سائیڈوں پہ سے بھی اتارتے رہیے گا ساتھ کے ساتھ ہمارے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہم نے کتنا گاڑا کرنا ہے تو مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں بابلز آنے بند ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر اور اس کا ٹیکسچر کیونکہ ابھی یہ گرم ہے تو تھنڈا ہو کے یہ اور گاڑا ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے اب سٹوو کو بند کر دینا ہے اور اس کو ریسٹ ہونے کے لیے چھوڑیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ریسٹ کریں یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور پھر اس کو ہم نکال لیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹیکسچر کیس طرح کا ہے یہاں پہ کنڈینس ملک کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا گاڑا تیار ہوا ہے ہمارا کنڈینس ملک یہ بہت ہی مزے دار بنتا ہے آپ اس کو مختلف میٹھوں میں اور مختلف ریسپیز میں استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کنڈینس ملک چاہیے آپ اس کو گھر میں بنائیں ساف سترا مہنگے مہنگے لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت اچھا تیار ہو جاتا ہے گھر میں کنڈینس ملک میں نے مکمل طور پر تھنڈا کر لیا ہے آپ دیکھ رہے اس کا ٹیکسچر بلکل اصل جو ٹین میں کنڈینس ملک ملتے ہیں اس جیسا بلکل ٹیکسچر ہو گیا تو اور ہمیں کیا چاہیے اگر گھر میں ہمارا بہترین سا کنڈینس ملک تیار ہو جائے تو اب اس کو سرب کر لیتی ہوں یہاں پہ میں نے ایک باؤل میں نکال لیا ہے کنڈینس ملک کو اس کانٹیٹی سے پورا ایک کپ بھر کے کنڈینس ملک تیار ہو جاتا ہے آپ اس کا ٹیکسچر چیک کریں کتنا کریمی تیار ہوا ہے ہمارا کنڈینس ملک تو آپ اس کو بچوں کو برےڈ پہ بھی سپریڈ کر کے دے سکتے ہیں اور اپنے میٹھوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے بتائیے گا انشاءاللہ آئندہ بھی اچھی ریسپیز کے ساتھ آوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ